موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین پیدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک اس تعلق سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس تعلق سے سنتے آ رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اپنے اندر طریقہ رسول کے معاملے کو اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے آ رہے ہیں قیامت کے دن کا جو معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلق سے قرآن میں سورت کو نازل فرمایا سورت القیامہ اب قیامت جب قائم ہوگی جب سور پھوکا جائے گا تو سب سے پہلے قبر کس کی پھٹے گی جب سور پھوکا جائے گا لوگ میدان محشر کی جانب دوڑیں گے تو سب سے پہلے قبر کس کی پھٹے گی اس کی تائید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث رواہ مسلم فی کتاب الایمان مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن اولاد آدم کا میں سردار رہوں گا اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی یعنی جب قیامت قائم ہوگی دوسری مرتبہ جب شور پھوکا جائے گا لوگ قبروں سے اٹھ اٹھ کر کے میدان محشر کی جانب بھاگیں گے تو سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وَمُحَمَّدُ الرَّسُّدُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی وَاوَلُوَ شَافِعِ وَاوَلُوَ مُشَفَعِ میں پہلا شخص ہوں جس کو سفارش کرنے کی سب سے پہلے اجازت دی جائے گی اور میں پہلا شخص ہوں جس کی سفارش اللہ رب العالمین سب سے پہلے قبول فرمائے گا تو جب قیامت قائم ہوگی لوگ میدان محشر کی جانب دولیں گے تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی قبر پھٹے گی کس حال میں ہوں گے پریشان ہوں گے بے چین ہوں گے گھبراہٹ کے شکار ہوں گے سورة النمال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ جس دن سُّور پھوکا جائے گا فَفَذِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ زمین والے بھی گھبرا جائیں گے آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے فَذِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ آسمان والے بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے زمین والے بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ نہیں گھبرایں گے فسرین اس سے بدلاتے ہیں کہ انبیاء ہیں صلحاء ہیں صدقین ہیں فرشتے ہیں تو گھبراہٹ کا معاملہ ہوگا پریشانی کا معاملہ ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا بے قراری کا عالم ہوگا آدمی کی موت جس حال میں ہوئی ہے اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا حدیث وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یبعث کل عبد علامہ مات فی رواہ مسلم فی کتاب الجنہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں بندے کی موت ہوئی تھی بڑی پیاری حدیث اس تعلق سے کہ بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں موت ہوئی تھی حدیث وَعَنِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہمَا اَنَّا رَجُلًا اَوْ قَسَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اِغْسِلُوهُ بِمَائِن وَصِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي صَوْبَئِن وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا رواہ مسلم فی کتاب الحج مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وہ فرماتے ہیں کہ دوران حج ایک شخص کی سواری ایک صحابی کی سواری اسے کچل دیتی ہے اور کچلنے کی وجہ سے اس صحابی کی موت ہو جاتی ہے حالت احرام میں ہوتے ہیں کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِغْسِلُوهُ بِمَائِن وَصِدْرٍ بیری اور پانی کے ذریعے انہیں غُسُل دو وَكَفِّنُوهُ فِي صَوْبَئِن احرام کا دو کپڑا ہے اسے ہی کپن بنا دو احرام ہی کے کپڑا میں انہیں دفناؤ کفن کے طور پر احرام کا کپڑا استعمال کرو آگے فرماتے ہیں وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ وَلَا وَجْهُ اسے حج کرنے والے جو حاجی صاحب جن کی وفات ہو گئی ہے وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ وَلَا وَجْهُ اس کا سر اور اس کا چہرہ نہ ڈھانکو کھلاوہ چھوڑ دو جس طرح احرام میں راتا ہے فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا یہ بندہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو لبائک اللہم لبائک کہتا ہوا اٹھے گا مرنے والے تیرا مقام کتنا اچھا ہے شائر کہتا ہے کہ مرنے والے تیرا مقام کتنا اچھا ہے روز محسر بھی تو لبائک کہہ رہا ہوگا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا حالت احرام میں حج کرنے والا جس انداز میں رہتا ہے اسی انداز میں اسے دفنہ دو سر کو نہ ڈھانکو چہرے کو نہ ڈھانکو کیوں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا جب یہ قیامت کے روز اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا تو میدان محشر میں لوگ جب جمع ہوں گے جمع ہونے کے لئے اسی طرح سے اٹھایا جائے گا جس انداز میں موت ہوئی تھی میدان محشر کی گرمی کتنی ہوگی کیا معاملہ ہوگا میدان محشر کی گرمی سورج کتنا قریب ہوگا آج سورج کئی میل فاصلے پر ہے ہم سے بہت ہی اونچائی پر سورج ہے اس کے باوجود گرمی سے بچنے کے لئے پنکھا چدانا پڑتا ہے ایسی کا احتمام کرنا پڑتا ہے تھنڈے پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے ورنہ آدمی سکون کو کھو دیتا ہے بے چین ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے گرمی کی رات ہے لیٹ چلی جائے ایسی بند ہو جائے پنکھا بند ہو جائے گھٹن کا شکار ہونے لگتا ہے گھر سے باہر نکل جاتا ہے چھت کے اوپر چڑ جاتا ہے کیوں گرمی برداشت نہیں رات کی بھی گرمی برداشت نہیں اور دن کی بھی گرمی برداشت نہیں گرمی کے دنوں میں آدمی کس طرح سے بچ بچا کر کے چلتا ہے تولیہ اوڑ کر کے چلتا ہے سفر کرتا ہے تو چھتری لے کر کے جاتا ہے سائے کی جگہوں کو استعمال کرتا ہے دھوب سے بچنے کے لئے بے چین رہتا ہے بے خرار رہتا ہے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لئے ہم تیار ہیں ہمارے پاس عمالیں کتنی گرمی ہوگی کیسی گرمی ہوگی حدیث وعنی المقداد ابن اصبد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودنا الشمس یوم القیامة من الخلق حتی تکون منهم کا مقدار میل قال سلیم بن آمیر واللہ لا ادری یعنی بالمیل امسافت المیل امی المیل التي تکتہلو به العین قال فیکونو الناس علی قدر اعمالهم فی الارق فمنہم من یكونوا الیler ومنہم من یكونوا الیلہ رقبتیں ومنہم من یكونوا الیلہ حقویں ومنہم من یلجیموه الارق وانجام وا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدھئے الافذه رواہ مسلم فی کتاب الجنہ مسلم شریف میں کتاب الجنہ کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے دیسہ کے پتہ چلا راوی حدیث آیت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ لوگو تُدُنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مِنَ الْخَلْقِ قیامت کے روج سورج مخلوق سے بلکل قریب کر دیا جائے گا سورج بلکل قریب ہوگا کا مقدار میل ایک میل کی مقدار پر سورج ہوگا راوی حدیث سلیم بن آمیر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد لیا ہے لیکن میل سے جو بھی مراد لیا گیا ہے سورج بہت ہی قریب ہوگا بہت ہی قریب ہوگا کہتا اللہ کی قسم لفظیں میل سے کیا مراد مجھے نہیں پتا میل سے وہ معنی مراد ہے جس کا تعلق راستے سے ہوتا ہے راستے کی مسافت سے ہوتا ہے راستے کی نپائی سے جس کا تعلق ہے دو میل تین میل کا سفر چال میل کا سفر وہ میل مراد ہے جس میل کا تعلق سفر سے ہے راستے سے ہے یا پھر میل سے مراد وہ میل اس لئے کہ میل کا معنی ایک معنی سلائی جس سلائی کو سرما دانی میں ڈال کر کے نکالتے ہیں اور آنکھوں میں لگاتے ہیں اسے بھی عربی میں میل کہتے ہیں کتنا قریب سورج ہوگا کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میل سے مراد مسافت کی میل مراد ہے یا پھر میل سے مراد وہ سلائی مراد ہے جس سلائی کو آدمی سرما دانی میں ڈالتا ہے اور اسے ڈال کر کے سرما کو آنکھوں میں لگاتا ہے لہذا جو بھی ہو سورج بہت ہی قریب ہوگا سورج بہتی قریب ہوگا کیا معاملہ ہوگا اتنا قریب جب سورج ہوگا تو معاملہ کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ عَمَالِهِمْ فِي الْأَرْقِ لوگ اپنے اپنے آمال کی بنیاد پر اپنے اپنے آمال کے بدلے پسینے میں شرابور ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے آج تھوڑا سا پسینہ ہو جائے ہمارے بٹن کھل جاتے ہیں ہمارے کرتے کھل جاتے ہیں پسینے سے اگر اندر کی بندی بھیگ جاتی ہے آدمی کے اندر بے چینی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے بدن کے اندر ایک عجیب سی خجلی شروع ہو جاتی ہے لیکن وہاں پسینہ صرف بدن کو بھیگائے گا نہیں پسینے میں آدمی ڈوبا ہوا ہوگا کیا اس دن کے لئے ہم تیار ہیں اللہ کی رسول صد اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے فَمِنُهُمَّنْ يَكُونُوا إِلَا قَعْبَي قیامت کے روز سورج بالکل مخلوق سے قریب ہوگا اپنے اپنے آمال کے عوض پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے کوئی پسینے میں تخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا کوئی پسینے میں کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا پسینہ کسی کا لگام ہوگا یعنی پسینہ بلکل ناک تک آیا ہوا ہوگا کیا معاملہ ہوگا کیسی کیفیت ہوگی کیسی بے چینی ہوگی کیسی بے قراری ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے سورج قریب ہوگا اللہ کی رسول صد اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگو قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا قیامت کے دن ایسی گھڑی ہوگی محترم ناظرین ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کیا ہم اس دن سے بچنے کے لیے عمل کر رہے ہیں کیا ہمیں اس دن سے بچنے کی فکر ہے اگر ہے تیار ہے شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں اچھی بات ہے اگر دنیا میں رہ کر کے شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں دنیا میں منہمک ہیں تو یاد رکھئے یہ حدیث ایسوں کو ایک دعوت فکر دیتی ہے کہ دنیا کے اندر منہمک ہو کر کے آخرت کو بھولنے والے قیامت کے دن یہ معاملہ ہونے والا ہے قیامت کے روز گنہگاروں کا یہ حال ہونے والا ہے قیامت کی اتوالت کتنی ہوگی قیامت کتنی لمبی ہوگی کب تک قیامت رہے گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی تائد ہوتی ہے حدیث وعن عبداللہ ابن امر ابن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم یقوم الناس لرب العالمین ثم قال کئی فا بیکم اذا جمعکم اللہ کمان یجمعن نبل فی القنانہ خمسین الف سنہ ثم لا ينظر اللہ علیکم اخرجہ الحاکم فی المستدرک مستدرک الحاکم کی حدیث ہے راوی یہ حدیث ہے عبداللہ ابن امر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ متففین کی آیت تلاوت کرتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے آیت تلاوت کرنے کی بعد مخاطب ہوتے ہیں صحابہ کرام سے کئی فا بیکم تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت تمہاری کیا قیفیت ہوگی اس وقت اذا جمعکم اللہ کما یجمعن نبل فی القنانہ جس طرح سے تیروں کو کمان میں خوص خوص کر کے ٹھوس ٹھوس کر کے رکھ دیا جاتا ہے گتھم گتھا کا معاملہ تیروں کا کمان کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے میدان محشر میں انسانوں کا معاملہ ہوگا گتھم گتھا کا معاملہ ہوگا ایک دوسرے سے چمتے ہوئے ہوں گے پسینے میں شرابور ہوں گے کب تک پچاس ہزار سال تک میدان محشر میں اسی طرح سے رہنا ہوگا لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت تمہاری کیا قیفیت ہوگی اس وقت کیسا سما ہوگا اس وقت کیسا ماحول ہوگا اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں پچاس ہزار سال تک جمع کر کے رکھے گا سما لا ينظر اللہ علیکم اور رب تمہاری طرف نظر کرم سے دیکھے گا بھی نہیں پچاس ہزار سال تک کیا گھڑی ہوگی کیوالا پچاس ہزار سال کیا ہم اس دن کی گرمی سے بچنے کے لئے تیار ہیں کیا ہم اس دن آرام پانے کے لئے اس دنیا کے اندر محنت کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں اچھی بات ہے نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھے قیامت کے روز رسوہ ہونا پڑے گا زلیل ہونا پڑے گا اسی طرح سے قیامت کے روز کا معاملہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کو بہت بلا دن کہا ہے عظیم دن کہا ہے کہ اس دن سے ڈرو اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کی ابتداء میں فرماتا ہے یہ لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی حمل والیاں حمل گرا دیں گی اس دن تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا ننگے ہوں گے مرد بھی ننگے ہوں گے عورتیں بھی ننگی ہوں گی عجیب سما ہوگا پسینے میں ڈوبے ہوگے ہوں گے اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث رواہ مسلم في کتاب الجنہ مسلم شریف کی حدیث ہے راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے روز لوگ جو جمع ہوں گے ننگے پاؤں جمع ہوں گے ننگے بدن جمع ہوں گے غیر مختون جمع ہوں گے ختمہ نہیں کیا ہوگا اس طرح سے پائدہ ہوا تھا جب بچہ پائدہ ہوتا ہے تو ان کے پاؤں ننگے ہوتا ہے ان کا بدن ننگا ہوتا ہے غیر مختون ہوتا ہے ختمہ بعد میں کیا جاتا ہے اسی طرح سے قیامت کے روز سب کو جمع ہونا ہے مرد بھی جمع ہوں گے عورتیں بھی جمع ہوں گی مرد بھی ننگے ہوں گے عورتیں بھی ننگی ہوں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہے قیامت کے دن مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے شرم کا معاملہ ہوگا عجیب معاملہ ہوگا کہتے ہیں عائشہ دیکھنے کی بات کر رہی ہو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے عائشہ عائشہ قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا مرد ننگے ہوں گے عورتیں ننگی ہوں گی اس کے باوجود مرد کو عورت کی جانب دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی اور عورت کو مرد کی جانب دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی اتنا خطرناک معاملہ ہوگا لوگو در جاؤ قیامت کا زلزلہ بہت بری چیز ہے اسی طرح سے قیامت کے روز لوگوں کی مختلف قسمیں ہوں گے نیک لوگوں کی الگ جماعت ہوگی فاضر اور فاسق لوگوں کی الگ جماعت ہوگی منافق لوگوں کی الگ جماعت ہوگی جو نیک ہوں گے متقی ہوں گے پرہزگار ہوں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی سورہ عباس میں فرماتا ہے کئی چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے حشاش بشاش ہوں گے زاہی کا تم مستبشرا ہسی ہوگی خوشی ہوگی اللہ تبارک و تعالی سوری قیامہ میں فرماتا ہے قیامت کے روز کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے یہ نیک لوگوں کا حال ہوگا یہ سنت کے مطابق جندگی گزارنے والوں کا حال ہوگا طریقہ رسول کے مطابق جندگی گزار کر آنے والوں کا حال ہوگا کہ چہرے ترو تازہ ہوں گے حشاش بشاش ہوں گے حسرے ہوں گے خوشی کے مارے اچھل رہے ہوں گے لوگوں میرا نمائی عمال دیکھ لو خوش خوش ہوں گے قیامت کے دن نیک اور پرہیزگار لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا سورہ انس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار اللہ کی اولیاء کون ہیں سورہ بقرہ میں فرماتا اللہ تبارک وطلہ اللہ کی اولیاء کون ہیں اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولیاء ہیں اللہ کی اولیاء پر نہ تو دنیا میں کوئی خوف نہ قیامت کے روز وہ لوگ گمگین ہوں گے یہ کون ہے اولیاء اللہ ہم سب کہتے ہیں یہ اللہ کی اولیاء یہ اللہ کی اولیاء ہے کون ہے صفت کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے اللہ کی اولیاء وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور تقوی والے ہیں طریقہ رسول کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں یہ اللہ کی اولیاء ایسوں کے لئے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی تو جو لوگ ایمان والے ہوں گے تقوی والے ہوں گے پرہیزگاری والے ہوں گے کل قیامت کے روز انہیں خوشخبری ملے گی دنیا میں بھی ایسے لوگ کوئی خوف نہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگ غمگین نہیں ہوں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں اور تقوی والے آمال کو کرنے کی کوشش کریں محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ہم لوٹیں گے ایسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ